جب اس منصب پر ہم پہنچ جاتے ہیں تب ہمیں زیادہ تر دھیان رہتا ہے گھر میں پلاو کا اور اس لیے آپ کی امید رہتی ہے کہ تھوڑا ٹائم اس کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو ہم اس کے لیے پورا ٹائم چھوڑیں گے کہ آپ آرام سے انجوائے کر سکیں اور اپنے کپڑے لوگوں کو دکھا سکیں ہاں پاسٹر شیلنڈر نے میرے کوٹ کا ذکر کیا میرے سوٹ کا ذکر کیا لیکن میری ٹائی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے اچھی لگ رہی ہے نا خدا آپ کو آپ کے موہ میں گھی شکر کی فیکٹری آپ کی جائیں کو گھر کر رہی ہے اوری پر امری کھر میں کیا ہے کرنے والے کرنے والے شکر کیا ہے آپ کو پھر کھر کیا ہے اگر آپ کو غلط نہیں دیں پھلا ہو اور آلو گوش آپ سے مجھے کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو بھی لوگوں کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس خوشی ہو کیونکہ بائی بل لکھا ہے اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور اس کے بعد ہم نہیں بتائیں گے آج کے اس میں کہ برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے تو میری تمنا اور دعا یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں سے اور خوشی سے ایسے لبریز ہوں کہ جو آپ کے پاس کھڑا ہو اس کو اگر آپ نئی بھی دینا مانگتے ہیں تو چھلک چھلک کر آپ کی خوشی اسے مل جائے اور اپنی زندگی میں یہ دعا کیجئے گا کہ جب تک زندوں کی زمین پر میرا وجود ہے میں ہزاروں لوگوں کے لئے برکت کا وسیلہ بنوں میں زندگیوں کو جو بکھری ہوئی ہیں بٹوڑ سکوں جو سنگین ہیں خوش دل کر سکوں اور جو ناکامیاب ہیں ان کو کامیاب کر سکوں اپنی اس دائمی اور عبدی خوشی کے وسیلے سے جو خداوند یشو مسیح مجھے آتا کرتا ہے میں خدا کے کلام کی گبرت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ یہنہ کی انجیل اس کے پہلے باپ کی باروی آیت ہے یہنہ کی انجیل اس کے پہلے باپ کی باروی آیت ہے تو یہنہ کی انجیل اس کے پہلے باپ کی تیسری آیت ہے اور یہاں دونوں جگہ پر ایسا لکھا ہے یہنہ کی انجیل پہلے باپ کی باروی آیت سنیے گا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یہ ورڈ حق جو ہے اس کے لئے ساری دنیا لڑ رہی ہے کوٹ میں لڑ رہی ہے گرجوں میں لڑ رہی ہے گھر میں لڑ رہی ہے ماں باپ سے لڑ رہی ہے میرا حق نہیں بنتا اس کو موڈر ساکر دلا دی مجھے نہیں دلائی میرا حق نہیں بنتا کہ فولڈر میں میرا بھی نام ہو ہم 32 دگریجے کے اندر ہیں حق کے لئے ساری دنیا لڑ رہی ہے جام دینے کو تیار رہتے ہیں اگر حق نہ ملے لیکن یہاں پر آسمان کا خدا زمین کے انسان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حق تیار ہے کام تمہیں کرنا ہے تمہیں قبول کرنا ہے کیا قبول کرنا ہے قبول کرنا بہت ضروری ہے جب تیسری آیت میں اگر پڑھیں گے تو لکھائے اور تاریکی نے ہاں اور 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 ہاں تاریکی نے اسے قبول نہ کیا تو اس چپٹر میں دونوں گروپ کے لوگوں کا قصہ لکھا ہے قبول کرنے والوں کا بھی اور قبول نہ کرنے والوں کا آپ کے ہاتھ میں ball is in your coat play the way you want to if you want to be blessed from god if you want your portion to arrive to your personal life if you want to be blessed from heaven can do the needful جو کچھ خدا چاہتا ہے جتنے انہوں نے اسے قبول کیا اسے انہیں اس نے انہیں حق بخشا جب آسمان کا خدا زمین کے انسان کو حق بخشتا ہے تو وہ صورت سے کہتا ہے کہ رک جا اور چاند سے کہتا ہے ٹھہر جا جب آسمان کا خدا زمین کو یہ انسان کو حق بخشتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی ہڈی اگر مردے کی ہڈی سے چھو جائیں تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے یہ انسان نہیں دے سکتا پر خدا دیتا ہے میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اسے ایسا حاصل کریں کہ آپ کو یہ حق ملے اور آپ لکھا ہے فرزند بننے کا یعنی بیٹا بننے کا فرزند بنیں حق آپ اپنا اپنے کو بیٹا ثابت کر کے حق حاصل کریں بیٹا بنیں حق لیں کئی دبا ہم لوگ بیٹا تو بننا نہیں مانگتے ہیں حق لینا مانگتے ہیں اور آج میں بات کروں گا حق کی کہ خدا باپ ہمیں حق عطا کرنا مانگتا ہے کیسے قبول کرنا کئی دبا پیتی پیتی سال لوگ میں بی بی ساتھ میں رہتے ہیں اسی لاکھ روپیہ انہوں نے خرچہ کر دیا دونوں مل کر کے ڈھائی لاکھ روپیہ ان کی تنکہ ہے تین تین گاڑیاں ہیں آٹھ دفعہ لندن ہویا ہے پانچ بچے ہیں دو بچے انجینئر ہیں سب کچھ ہے لیکن میاں بی بی نے آج تک پیتی سال میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا پیسہ قبول کیا ان کا پاپٹی ان کی قبول کیا ہے دنیا کے سامنے بہت اچھا ہے پر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو فردوس زمین پر دکھائی دے اور آپ کے گھر میں آپ کو فردن بننے کا حق ملے اور لوگ دنیا کے کہہ سکے گئے یہ آدمی ہے یہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ ہو جائے گا تو ایک کام کیجئے کہ آپ قبول کرنے پر یقین کیجئے اس لیے پاس بھی لوگ بڑی اقل مندی سے جب کسی شادی پڑھتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں کیا تمہیں یہ عورت اپنی منکوہ بی بی کے طور پر قبول ہے پھر کہتے ہیں قبول ہے پھر آدمی سے کہتے ہیں قبول ہے پھر سے کہتے ہیں قبول ہے اور جب وہ قبول کرتے ہیں جس کے بعد دسخط بھی کرا لیتے ہیں موہر بھی لگا دیتے ہیں کہ انہیں قبول ہے اور پھر بھی کئی دفعہ قبول نہیں ہوتی کوئی خاندان تباہ ہو جائے برباد ہو جائے آپ یہ نہ کہیے گا پیسے کی کمی تھی آپ یہ نہ کہیے گا لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا پھر یہ دھیمے سے ضرور کہہ دیجئے گا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا یہی چیز خدا کے گھر میں بھی ہوتی ہے ایک شخص تو آتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے ایسے کہ ناک پوچھتا تھا اور پھر وہ یوت لیڈر بن جاتا ہے یوت پاسٹر بن جاتا ہے پھر پاسٹر بن جاتا ہے اس کے بعد بشپ بن جاتا ہے آپ سارے دنیا میں گھومتا ہے اور اس کا نام شیلیند اداس ہے اور دوسرے کہتے ہیں مجھے تو اس گرجے میں ہم تو کچھ ملے ہی نہیں ہم تو بتیس آن سے گرجہ میں کچھ ملے ہی نہیں تم دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے لمبائی چوڑائی کی وجہ سے یا رنگ کالا اور گورا اس کے وجہ سے ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ اگر تم کلیسیہ کو قبول کلیسیہ میں ہونا آپ ہو سکتا چالیس سال سے کلیسیہ کے اندر ہیں ایسے لوگ بھی ہیں آج جو پیتالیس اور پچاس سال سے شیرچ کے اندر ہیں پر شاید ان کو کوئی حق نہیں ملا اختیار سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں وہ دکھا نہیں سکتے ہیں خدا نے مجھے یہ اور یہ اور یہ دیا ہے کیونکہ آسمانی نظام میں فرزند بننے کا طریقہ اور حق حاصل کرنے کا طریقہ ہے قبول کرنا اور پتہ چلتا ہے جب چلیس میں لوگ آتے ہیں پتہ چلتا ہے جب گھر میں لوگ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے قبول کیا کہ نہیں کھانا کھایا انہوں نے ہاتھ لوگوں سے ملایا گفت بھی لے کر کے آئے تھے دھائیگن کے تو بیٹھے رہے اور شاید سب باتیں اچھی رہیں پر قبول نہیں کیا اور کئی لوگ چرچ میں بھی ایسے رہتے ہیں ہم نے اب اتنے تجربے میں سیکھ لیا ہے کہ لوگ چرچ میں چھوڑتے نہیں کہ کہاں جائیں گے یاد پڑے رہو یہی پڑے ہو کہاں جائیں گے آپ پہ وہ پڑے رہتے ہیں اور ان کو ہمیں تو یہ طریقہ بلکل پسند نہیں ہم کو یہ بھی پسند نہیں ہے ہم کو یہ بھی پسند نہیں ہے ان کو دھیرو باتیں پسند نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کو حق ملے ہم ترقی کریں جب آپ قبول کریں گے جب بیوی کو قبول کریں گے جب شوہر کو قبول کریں گے پاپا کو قبول کریں گے پاپا کی دولت کے انتظار میں ہے بڑا مرے پیسہ ملے یہ تو بات بہت صحیح ہے لیکن آپ قبول تو کریے پاپا کو پاپا کے طور پر قبول کیجئے ممی کو ممی کے طور پر قبول کیجئے اور حق دینے والا فرزند بنانے والا آسمان زمین کی طرف کھول دینے والا اور رونک انگیش بارش کرنے والا آج بھی تیار ہے صرف وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی شخص تو قبول کرنے کو تیار ساول بادشاہ لمبا اور چوڑا تھا دعوت کو اپنے گھر لے آیا تھا بادشاہ کسی کو گھر لے آیا کوئی تو وجہ ہوگی گھر لے آیا تھا اور اس کی میس پر بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا تھا اس کے لئے لالائیں لالا کرتا تھا پر آپ کو یہ پتا چلے گا ساری زندگی اس نے کبھی دعوت کو قبول نہیں کیا ایک گانے میں بکھر گیا اور کہلے گا مات ڈالوں گا اس کو تلوار بھوک دوں گا اس کے لئے عورتوں نے ایسا گانا گیا کہ اس نے مجھ سے دس گناہ لوگ مارے یہ خدا کون ہے میری بہشائی لے لے گا یہ آدمی اگر قبول کر لیتا یہ خدا کا بندہ ہے یہ خدا کے طرف سے بھیجا گیا جوان ہے یہ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے یہ جاتو جولیت جیسے آدمی کو ایک پتھر سے مار دیتا ہے اس کے سامنے لوگ سراسیمہ ہوتے خوف زبا ہوتے ڈبتے ہیں یہ میرے لئے خدا نے بھیجا ہے خدا کی روح اس کو پر ہے سیدھال نبی نے اس کو مسا کیا ہے ان سب چیزوں کو جو آسمان کیا خدا نے زمین میں کی تھی اگر یہ قبول کر لیتا تو ہاتھ ساؤل کا نام روز ہم راپ لیتے اور لوگ ساؤل کی طرف بننا مانگتے پر ساؤل نے سب کچھ کیا پر خدا کے بندے دعوت کو قبول نہیں کیا آپ کسی کو پیار کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب خالی ہے نہ کیجئے بھائی صاحب کو ایسا قبول کیجئے جیسے خدا کو ہر ایک آدمی ان سب قصوں میں آتا تو ہے پراپٹی کھڑے گا پوچھنے کیلئے آتا ہے لڑکی کی شادی کرے گا پوچھنے کیلئے آتا ہے سب چیزوں میں آتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ قبول کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا کئی طفعہ تو لوگ کارٹ چھپوانے کے بعد اور میریج ہال بک کرنے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ وہ لڑکی وہ دیکھی تھی آپ کے نظر میں کیسی لڑکی آپ کیا سکتے ہیں میں نے کہنی ٹھیک نہیں ہے اچھی نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کارٹ چھپ گئے تو میں کہتا اچھی نہیں ہے مت کریئے شادی تو ہم کہتے ہیں نہیں سوچ کے بتائیے ہم نے کہا شام کو آئی بتائیں گے پھر کہتا شام کو آتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ لڑکی اچھی نہیں ہے سوچا کریے ہم نے تو کارٹ چھپا لیا اب جب کارٹ چھپا لیا تو ہم سے کہ موجھ رہا ہو ایسا نہیں کہ لوگ قبول کرنے کے لئے آپ سے پوچھ رہو تھے پر اسمان کا خدا انسان کو برکت دینے کے لئے یہ چاہتا ہے کہ وہ قبول کرے جب باتوں کو آپ قبول کریں گے میری زندگی میں بہت سے ایسے بچے آئے جن کو ہم نے دیکھا کہ یہ پوری طرح سے سمیٹڈ تھے خدا نے ان کو برکت دی دنیا کے کونے کونے میں لے جا کر کے استعمال کیا ایسے بچے بھی آئے جب وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور جو میں بتا رہا تھا ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہا تھا کہ اندر سے کہہ رہے تھے اور بعد میں گھر جاں کہہ رہے کہ یہ پڑے لکھے تو ہیں نہیں پہلے بولے کرتے تھے کبھی بہر بار تو گئے نہیں اب جب بہر گئے ہیں تو کہہ رہے اندر تو آئے نہیں یہ سب بہانہ ہے صرف ایسا ہے کہ یہ ایک سپیرٹ ہے قبول کرنے کی اور اب اگر اندھرا آپ کے اندر ہوگا تو اندھرکار نے اسے قبول نہ کیا اور اندھرکار نے 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 and don't blame anybody in the church or in heaven it's your own mistake that you did not accept those that received him to them he gave the power to become the sons of God the power that was given 2000 years ago ago to the disciples is ready to be given to you heaven is again going to be open and dove is going to again come to your house and the declaration is going to be made for you as it was made for Jesus Christ this is my beloved son آپ کس کو چابی دیتے ہیں ہم سمجھ کے چابی دیتے ہیں چابی دینے کے قابل ہے ورنہ سب کچھ لے جائے گا thank you letter چھوڑ جائے گا thank you very much for giving the key of your house آپ دیکھتے ہیں آسمان کا خدا کیسے آپ کو چابی دے دے گا جب تک آپ نے اس کو قبول نہیں کیا ہم کسے آپ کو چابی دے دیں اگر آپ بولیں گے ہم کو گرجے کی گرجے کی چابی نہیں دیتے آپ لوگ جا رہے ہیں باہر ہم کو گرجے کی چابی دے دی ہم کو پہلے معلوم تو ہو کہ اگر دو ہفتے کے گرجہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو گرجے میں کچھ لوگ بچیں گے اگر دو ہفتے کے بعد خالی گرجہ ملے کیونکہ آپ نے سب کو کہہ دیا ٹھیک ہے وہ لوگ صحیح ہیں لیکن بکت باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے قبول دے جائے ایسے لوگوں کو آج سرکار ڈھونڈ رہی ہے ایسے لوگوں کو ہم پاپا ممی ڈھونڈ رہے ہیں ایسے لوگوں کو بسنس پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں جو قبول کرنے والے ہنڈرڈ پرسنٹ توجہدر ساؤل وہ نہیں تھا بڑا بھائی وہ نہیں تھا روز کھانا باپ کے ساتھ کھایا ہمیں اس پر بیٹھ کر کے اور بلیم کر رہا ہے ایسے ہم نے تیس سال سے تری خدمت کری اور تُو نے مجھے بکری کا ایک بچہ نہیں دیا یہ آدمی انہیں اگر اپنے باپ کے طور طریقے کو قبول کر لیا ہوتا مانگیا تھا میرے پاپا کمال کے پاپا ہیں میرے پاپا کمال کا پیار کرتے ہیں میرے پاپا کا پروگرام کمال کا ہے تو آج یہ نہیں کہتا کہ تُو نے مجھے بکری کا ایک بچہ نہیں دیا اور ایسا ہونے پہ اس کی زندگی کرتے دیکھئے کہ وہاں جشن چل رہا ہے وہاں کھانا بن رہا ہے وہاں ناچ ہو رہا ہے اور یہ باہر پڑا ہے اگر آپ کے آپ کے آس پاس جشن ہو رہا ہے زیافت ہو رہی ہے ناچ چل رہا ہے اور آپ باہر ہیں don't blame anybody آپ کا رونا آپ کے گھر میں problem آپ کے بچوں کا ڈرگ میں چلا جانا آپ کے لڑکی کے شادیہ نہیں ہونا آپ کے تکلیفیں ہیں یہ کسی دوسرے کی گلتے نہیں ہیں آپ کی گلتے کیونکہ آپ نے پاپا کو قبول نہیں نہیں خطت کرنا ایک بات ہے پر قبول کرنا دوسری بات ہے خدا کے لوگوں میری دعا یہ ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں خدا point blank oh my god tell me anything I'll do for you میں نے خدا انیش ملسی ساتھ چلنا شروع کیا اور میں نے کہا خدا باپ جب تک زندوں کی زمین پہ میرا وجود ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بلکل ویسے ہی جیسے ایک دل اپنی دلن سے کہتا ہے جب تک موت مجھے تجھ سے جدہ نہ کرے چھوڑوں گا کچھ حوالے ایک گھنٹے کا ٹائم ہے نہیں جب شانو بھائی پریش کر رہے تھے صبح تو یہ ہمارا ٹاپک پیچھ کرنے لگے یا میں ان کا ٹاپک لے کر دیا رہا تھا پھر میں بہت اچھا ہوں بیٹے بیٹے کہ یہ تو سر نکال دیا انہوں نے پھر مجھ سے خدا باپ نے بات کری بے بے وکوف یہ لوگ تھوڑی رہیں گے یہ تو چلے جائیں گے تو تو سیکنڈ ضربی سپلے گا اگر کوئی کھڑوس رہے جائے گا سمجھ گیا لہا کم کی بات کر رہا تو وہ لوگ سے تو بات میں سیڈنگ کر لی جائے تو ہم نے کہا کوئی بات تھی خدا سے تھنکیو کھا اور میں نے کہا میں پھر سے شیئر کروں گا ایک عورت کا سکرہ شانو بھائی نے کیا اور جس کا نام تھا راہب فائشہ فائشہ یہ پروفیشن تھا اس کا اور راہب اس کا نام تھا راہب کے بارے میں یہ ذکر کر رہے تھے اور وہ گندی عورت تھی پورے شہر مشہور تھی یہاں تک کہ بادشاہ کوئی نام سے معلوم تھی عورت اور سب لوگ اسے جانتے تھے اور اس میں نے ہیسٹی کو پڑھ کر پتہ لگیا شہر کی سب سے خوبصورت عورت تھی سب لوگ اس کو جانتے تھے یہ خوبصورت عورت کے بارے میں کچھ پڑھیں گے یہ ہشود دو باپ اس کی آٹھویں ان نویں ہی ہیں یہ ہشود دو باپ اس کی آٹھویں ان نویں ہی ہیں دیکھئے کیا لکھا ہے یہ تو روز ہی کرتی ہے کوئی نئی بات توڑی ہے یہ رگلیر she knows this how to please men but this evening she went to this man of God with a different mindset she did not go to please them she did not go to earn something from them but she went why listen to this ان مردوں کے لیت جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ خداون میں خداون نے یہ ملک تم کو دے دیا خداون نے میں گندی عورت ہوں آج تک گندہ کام کرتی آئی ہوں سب لوگ مجھے بہت برا جانتے ہیں کوئی میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا permanently temporary لوگ رہتے ہیں لیکن مجھے آج معلوم ہیں کہ God is with you اور خدا باپ نے تمہارا یہ سب کچھ دے دیا ہے believe I believe I believe what God is going to do here with you تمہارا ساتھ کیا کرے گا اور سنے آگے اور تمہارا راپ تمہارا راپ ہم لوگوں پر چھا گیا ہم لوگوں پر چھا گیا ہے اور اس ملک کے سب باشن دے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں کیونکہ پوائنٹ بلینک وہ کہہ رہا ہم نے سنا ہے پیچھے تم نے کیا 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 تمہارے ساتھ کیا ہوا تمہارے آگے کیا کیا موزے ہوئے کس طرح تم نے دوسرے باشنوں کو مار دیا وہ تمہارے سے کھڑے نہیں ہو سکے this lady came to the man of God بغیر کسی بحث کے کہہ رہیے کہ مجھے پورا یقین ہے میں تمہیں قبول کر رہی ہوں as man of God شانبانی بتایا تھا کہ انہوں ڈوری دی لال والی کہے لال ڈوری لٹکا دینا میں نے کہا یہ تو بتا چکے ہیں مجھے یہ بتا نہیں کیا جو تھے پھر یہ بتاؤں گا میں آپ سنیے گا اس کے بعد دیکھا آگے ہو اس نے جودائیزم گرہنڈ کر لیا اور سلمون نام کے ایک آدمی نے اس سے شادی کری سلمون نام کے آدمی یہودی آدمی نے اس سے شادی کری اور دعوت کا باپ یسی کی وہ great grand mother تھی ایک فائشہ ایک ویشہ کے گھر میں توبہ اور قبول کرنے اور مان لینے اور accept کرنے کی وجہ سے وہ دعوت کے خاندام میں آگئی اور اس کے بعد یہ سمسی اس کے genealogy میں پیدا ہوا تواری کسی بتاتی ہے کہ آگے چل کے یہودی نے بھی اس سے شادی کری تھے یہودی کو کوئی شادی کے بارے میں نہیں لکھا اس کی شادی اگر آپ دیکھیں تو اس سے سلمون سے اس کے بوارس پیدا ہوا اور بوارس اپنے علاقے کا سب سے امیت شاہد 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 رہی شاہد یہ نہیں یہ اگر جو 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 میں کر رہی ہوں فائشہ ہوں گندے کام کرکے ہی میں یہ بھی بن سکتی ہوں پھر میں اپنے اپنے اپمان کے خدا کی بات مان لوں گی اس کی طرف ہو جاؤں گی حالانکہ بادشاہ ان کے خلاف ہے اگر میں اس کی بات مان لوں گی اسے قبول کر لوں گی تو میرا بیٹا اپنے علاقے کا سب سے رئی سادنی ہوگا ایک دن میرے نیلم کے پاس پیسی بہت کمی ہوتی تھی تو ہم لوگ ہی سوچتے تھے کہ راکی کو گودی ملے کے پیدل جائیں گے تو ہم لوگ پیدل گھر تک جاتے تھے سڑک ٹوٹی بھی تھی اور پیدل کیونکہ دو روپیہ رکشہ والے لیتا تھا اور بہت مشکل میں رکشہ ملتا تھا کیونکہ روڈ بہت خراب تھی ہم اس روڈ پر گئے ہم کو معلوم تھا ہم کو معلوم تھا کہ اگر ہم خدا کی باتیں مان لیں گے تو خدا باپ ہم کو اپنا بیٹا بنا لے گا اور اگر بیٹے ہوں گے تو واریز بھی ہوں گے اور آسمان ہماری طرف کھلا رہے گا آج بھی کھلا ہے اور بتانا چاہتا ہوں آہندہ بھی کھلا رہے گا جب تک میں خدا کو قبول کرتا رہوں گا اگر میں اس کو قبول کرنا چھوڑ دوں گا تو یہ آسمان بند ہو جائے ایک اور تیسرا آدمی تھا جو اندھیرہ تھا اور قبول لے کیا اس نے خدا کو بھی محلو ییسو مسیح کے 12 شاکر میں ایک شاکر تھا جس نے ییسو مسیح کے کسی پروگرام کو کبھی قبول لے کیا اگر ییسو مسیح کو کسی نے پرفیوم دے دیا تو اسی پرفیوم پر چال ہو گئے اگر آپ چاہیں اس نے اس کے گانے کی تعریف کرو کئی تو ہم لوگ کا دل ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کریں پر یہ آدمی سب چیزوں کی برائی کرتا تھا ییسو مسیح کے طور طریقے کی اس نے اپنی زندگی میں تقریبا سوہ تین سال پہنے سالے پین سال ییسو مسیح کے بارے میں دیکھیں جس کا نام نیتھینیل ہے نیتھینیل کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نیتھینیل ییسو مسیح کی ورود میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر ناصرت میں پیدا ہوا ہے تو نیتھینیل نے اس کو جواب دیا نیتھینیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تُو خدا کا بیٹا ہے کوئی بات نہیں آپ کل کیا کہتے رہے ہیں چج کے خلاف رہے ہیں خدا کے لوگوں کے خلاف رہے ہیں کبھی کبھی آپ نے دو چانٹے بھی لگا خدا کے خادم کو کوئی بات نہیں پر آج بدل جائیے قبول کر لیجی جب یہ سمسی کے سامنے کھڑا ہوا تو کہیں ربی تو خدا کا جب خدا کا خادم آپ کو دکھائی دے خدا کی روح آپ کو دکھائی دے تو ہٹ مت کیجئے گا معافی مانگ لیے گا میں غلط ہوں مجھے نہیں کرنا اچھے تھا کئی دفعہ لوگ بیشیوں سال خدا کے خادم سے جا کر کے بات مانتے نہیں اور اس لیے وہ فرزندیت میں داخل نہیں ہوتے اور اس لیے ان کو آسمانی نظام میں چھپنے کا موقع نہیں ملتا سنیے گا آگے ہاں تو خدا کا بیٹا ہے اور تو اسرائیل کا بادشا ہے قبول کر لیجئے سب چیز قبول لیجئے ان کا یہ طریقہ پسند نہیں لیکن اگر وہ تمہارے پاپا ہیں وہ تمہاری ممی ہیں اگر وہ تمہارے خاتم ہے اگر وہ تمہارا خدا ہے تو آسمانی نظام میں چھپ جانے کے لیے تو اس کو قبول کرو تو وہ تم ان کو آسمانی اور غیر فانی برکت ان آیت کرے گا سنیے گا پھر پچاس میں آیت میں تب ییسو نے جواب میں اسے کہا میں نے جو تجھ کو انجیر کے درم کے نیچے دیکھا آگے 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 تو ان سے بڑے بڑے ماجرے ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے رہا خدا کے لوگوں صرف قبول کر لو خدا کو پوائنٹ بلانگ سوچ میں سمجھ دی گفت ہوتے خدا کا کلام کہہ رہا کہیں ہم کیوں ہوتے ہیں ہمیں پیسے ہیں ہم نے محنت سے کمائے ہیں بتائیے ہم سترہ ہزار میں سے اگر ٹین پرسن کال دیں گے تو ایک ہزار سات سو چلے جائیں گے ہم کیوں ہوتے ہیں ارگمنٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے اگر تم نے خبول کیا گا دس پوشن پرلانگ تو ان سے بھی بڑے بڑے موزے دیکھے گا ورڈ لکھا ہے اردو کا تو ان سے بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا ماجرے کا کیا مطلب معلوم ہے اپیسوڈ گا ستر کرو کا فائدہ ہو گیا لڑکی کو ایسا لڑکا خدا لگا دے گا کہ ایسا لگے گا خدا ساری دنیا میں چکر لگا کے ڈھون کے لائے لڑکی کو ایسی لڑکی دے گا جیسے مجھے دی ایک سو تیئیس لڑکی انہیں مجھے انویٹیشن دیا تھا شادی شادی کرنا مانگ تھی 123 بتائی خدا آپ نے کیسی ڈھون کر دی مجھے اس میں خدا کا ہاتھ تھا نا just look to god اس کو قبول کر لو میں سوتا تھا جب میری بائیس تاری کو ہو گی پاپ نے چچا نے دیدی نے پھوپی نے پھوپی پیسے نہیں آپ کے پاس ہیں آپ کا مکان نہیں آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے آپ چھراغ جلاتے یہ سب چیزوں سے خدا باپ ہو گی کی وہاں جا کے ہو گی پر آپ خدا کو قبول کر لیجئے اور ایک ماجرہ آپ میں آج دیکھا ہے کہ یسو مسیح نے تمہاری سب باتیں بتا دی یہ ماجرے تمہاری زندگی میں ہوتے رہے رہے تو ان سے بڑے بڑے ماجرے سنیے گا ان سے بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا اور اس کے بعد ایک ایسی آیت میں کہہ رہا ہے میں تجھ سے سج کہتا ہوں کہ تُو آسمان کو کھلا کھلا اگر آج آسمان بند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دولت نہیں کوئی پیسان کوئی خوشی دعا کرتے رہیں گے اور تیرے خاتم کی عزت کرتے کرتے رہیں گے تو کیا تُو آسمان کو کھلا اور خدا کے فرستوں کو اوپر جاتے اوپر جاتے what will you see devil love no devil there was a time every day I used to meet one or two devil but thank god I am surrounded by the angels of god آپ لوگ ایسے لوگ ہو okay if you want to be surrounded by the angels if you want angels to ascend and descend just do one thing جو فریسی کے گھر میں یشو مسیح کی دعوت میں زبردہ تھی بن بلائے آگئی ایسے بہت تن لوگ کرتے ہیں آپ کو تو تین دفعہ جب تک نہیں بلائے جا آپ آتے ہی نہیں وہ کارڈونر نے بھیجوا دیا تھا ہم تو نہیں جائیں گے وہ گھر نہیں آیا یہ عورت پیچاری بن بلائے وہاں یشو مسیح کے بعد چلے گئی یہ پارٹی جو فریسی نے کری تھی ہم نے انگریزی کے اندر دو سینٹنس لکھے ہیں اب وہی دو سینٹنس بولوں گا ایسا لکھا ہے میں نے for pharisee party ended on bad note big party lots of people good food good table good caterers ended on bad note is your party ending on bad note آگے میں نے لکھا ہے but for badchalan party ended on good note you want your party to end on bad note شاڑی برتھرے پارٹی مکان کمپلیت ہو جانا it could it could end on bad note بربادی سے یہ party ختم ہوگی بربادی سب بربادی بڑیا پارٹی بہت کھانا بچا ہے لیکن بری بربادی بہت جھنجیت بہت مارا پیٹی ہوئی اس میں it's because one lady accepted the lord and wept on his feet قبول قبول کرنے کے مطلب صرف یہ ہم بالکو غلط ہیں تم سہی ہو ہم تمہیں قبول کر لیں اور آخر میں مطی کی انجیل اس کے سولہ باپ کی سولوی آئے تھے مطی کی انجیل اس کے سولہ باپ کی سولوی آئے تھے یشو مسیح کے ڈھیر شارے شاگر تھے پر اس میں ایک شاگر بہت خاص تھا ایک شاگر بہت خاص تھا سنیے گا کہ وہ کتہ خاص تھا ہاں شمال پترست نے جواب دیا یشو مسیح نے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں تو شاگرد بتایا لوگ تم کو یہوں نہ بتصبت دینے والا کہتے ہیں کوئی ایلیا کہتے ہیں کوئی موسیٰ کہتے ہیں کوئی پترست نے دیا کیا جواب دیا شمال پتر نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا وی اور آئے ہی ایکسیپٹڈ یو ایس دی سن اف دی لیونگ گاڈ تجھ کو تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح تو خدا نے کیا جواب دیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم قبول کروگے تو فرددیت میں داخل ہوگے کام کرسکو گئے ہم کچھ کرنی ہی بات ہیں ہم دعا کرتے ہیں پیٹ میں در ہوگا تو پیٹ کا آپریشن کرنا پڑتا ہے ہمارے دعا کے بعد گھٹری آجاتی ہے اس کے اندر تو کوئی ہم سے بعد میں دعا ہی نہیں کرائے گا یا ان سے دعا کراؤگے تو پیٹ خراب ہو جائے گا اور ہمارے ایک ایک ایکسپرٹ تھا پادری اور اس سے کوئی دعا نہیں کراتا تھا کیونکہ جب اس سے دعا کراتے دوسرے دن خبر آجاتی تھی سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خدا آپ کے وسیلے سے محضر کرے گا اور یہ آدمی کہہ اگر تو زندہ خدا کا پیٹا مسیح ہے تو اگر تم مجھ پر مجھے قبول کرو گے تو محضر تم کرو گے تم خدا کے بیٹے کہلاؤ گے اس کی زندگی میں پترز میں کیا ہوا سنیے گا پترز یسو نے جواب نے اس سے کہا مبارک ہے کیونکہ یہ بات گوشت اور کون میں نہیں بلکہ میرے باپ جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں تجھ سے کہتا ہوں میں تجھ سے کہتا ہوں تُو پترز ہے پہلی بات کیا ہے یہاں بتائیے پہلی بات یہ ہے because you accepted me تُو نے مجھے قبل کیا ہے پہلی بات تُو نے مجھے قبل کیا ہے اس لئے کیا لکھا ہے reward بتائی کیا لکھا ہے یہ بات خدا نے آسمان سے تجھ پر ظاہر کیا ہے the revelation will start coming the talks from heaven suggestion from heaven بچے کے لئے suggestion مکان کے لئے آپ کی مسافرت کے لئے heaven will continue to be in touch with you آسمان آپ سے باتیں کرے گا یوں نا تُس سے میرا خدا باتیں کرتا ہے کیوں کیونکہ تُو نے مجھے قبول کر لیا تُو نے کہہ دیا ہے تُو زندہ خدا کا بیٹا تُو doubtful نہیں ہے لوگ doubtful ہیں کہ یہ تو یہ ہمنا جس کا گردن کٹوا دی گئی تھی لوگ doubtful ہیں علیہ ہے علی شاہر یرمیہ ہے پر تُو doubtful نہیں ہے یہ بندہ کا بھی doubtful نہیں ہوتا تھا کیونکہ جب خدا انہی شمسی نے کہا آجا تو کہلے کشون جب یہ شمسی نے کہا آجا تو پانے بے آگیا یہ قبول کر لیتا تھا خدا کی باتوں کو تب اس نے کہا میں بھی تُو سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے پڑھی ہے کیا تُو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناوں گا نہیں نہیں انیس میں آئے تھے بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تُو پر ظاہر کیا آگے اور میں تُو سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتر پر اپنی کلیسیا بناوں گا آگے اور آلم میں اروہ کے دروازے اس پر گالے بنا آئیں گے آگے میں آسمان کی بادشاہی کی شاہ بھی دوں گا شاہ بھی دوں گا جس کو چاہتا اندر کر لیا آئی پیل ہو رہا ہے ہم مجھے اندر جانے کو ملے یہ تو بڑی بات ہے پر ایک گیٹ کی چابی مجھے مل جائے جس کو چاہوں اندر کر دوں تو تم میں شہر سنگار ہوں گا آو چلو اچھا پا اب خالی آپ ہی اندر نہیں ہوں گے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمارے اسمبلیو بلیچر سجان پا میں سے بہت سے خاتم رکھے ہیں صرف اندر نہیں آئے ہیں پر لوگوں کو کھول کر کے اندر کرے ہیں آو آسمان کی چابی گاڈ وانس تو گفت دکی آف ہیون نوٹ دکی آف بینک نوٹ دکی آف بینک آف بینک کہ کھول کر سیکھتی ہیں سیکھتی ہیں دکی آف بینک سیکھتی ہیں دکی آف بینک لگاڈے ہیں جنگ لگو اندر پا میں سے کھول کر سیکھتی ہیں لگوانی کیاڈ اے محسن sings in and down لگوانی اے محسن سیکھتی ہے وہ کون سوالہ تمہارا کوڈ ہوتا ہے کہ شکردو تو آجاتا ہے بینک پہ کیا کہ وہاں میں سا محلوم نہیں پک شکردو بینک میں آگیا یہ تو بہت پرانا ہے ہم امریکہ میں گئے پچاس سال پہلے اور ایک لیڈی بریک کرنے لگی انڈین آدمی لاؤس کے سانے بریک کرے اور وہ مال میں گئی اور ایسے کھڑی وہ دروازہ کھل گیا اور وہ کہلیں گے دیلی سی دیس میں نے کہا ہاں یہ تو بھرانی چیز ہے میں نے کہا بائیبل کی بینوں میں تھی کہاں تھی ہم نے کہا پترس جیل کھانے سے نکلا درازہ کھل گیا تو ماؤزے دیکھے گا تو ماجرے دیکھے گا فرشتے اترے کریں گا ان کو دیکھے گا فرشتے چالے وہ دیکھے گا گیر میں اور کچھ ہے فرشتے رہتے ہیں ہمارے گھر صبح سے سام تک ڈیبل کی بات کرتے کرتے جہنم کی بات کرتے کرتے کتے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس میں کئی بچوں نے اپنی ہاتھ میں ہدیہ کر لی کیونکہ گھر میں بہت سنا تھا ہے پھر خدا نے کہا کہ میں تجھے عالم ایروا کی چابی دوں گا سب چیزیں اسی چیز پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزن بننے کا حق بکی خدا باب یہ حق ہمیں ملے لڑے نہ ہم بلیم نہ کریں کسی کو پر پوائنٹ بلینگ تجھے قبول کر لیں اور ہمارے بیچ میں دنیا کے بڑے بڑے خادم پیدا ہوں بڑی بڑے سنگرز پیدا ہوں بڑے بڑے میزیشن پیدا ہوں بڑے بڑے لگ پتی کرو پتی پیدا ہوں عرب پتی پیدا ہوں بڑے بڑے بزنسمن بزنس لیڈیز پیدا ہوں اور اتنی خوشی ہمارے خاندانوں گندر ہو کہ ہمارے خاندانوں کو فردوس کہا جا سکے برکہ بے یسو مسیح کی نام سے آمین